بے شمال بے شمال شکریہ جی شکریہ بے شمال حکستان بسم اللہ الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین میرے موزز علماء موزز مشاہد میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آپ جہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی تو میں پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں تھوڑا اس طرف ہو جاؤ اور اب بھی دوں نیچے ہو جاؤ وہ نہیں دیکھ سکتا تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی ایک اپنے آپ کو سکولر نہیں سمجھتا اسلام کا لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا اور اپنا تو اپنا تو میں جانتا تھا ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا ہوں جو میرے سے زیادہ تو جو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا موازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آگیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے مسلمانوں کا خدا نہیں ہے انسانوں کا خدا ہے اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے لیکن وہ سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو ان کی سنت پہ چلو تو وہ ہماری بہتری کے لئے اللہ کہتا ہے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمیں کیا کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہنچے نہیں سکتا کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو سو سب سے عظیم لوگ انگریزی کتاب ہے ویلیم ہارٹ انگریز نے لکھی ہوئی ہے اس میں کتاب سو انسانوں کے بات کرتا ہے کہ سب سے عظیم انسان تھے اس میں جو وہ سب سے نمبر ون رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے میں جب یونیورسٹی میں تھا ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے میں کرکٹ کی بھی کتابیں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا کیوں پڑھتے تھے کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے ہمارے رول بارڈل تھے آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے کہ وہ کیسے پہنچا سٹیف جوبز یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا تو اللہ ہمیں حکم کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو اللہ کو فائدہ نہیں پچھا سکتا کوئی اللہ بے نیاز ہے یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے آپ کو ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول برائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کو دنیا کی امامت کروا دی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے بڑی تاریخی کتاب آپ اس کو کہہ دے ہیں the fall of the roman empire بڑا historian gibbons اس نے لکھی ہوئی ہے اس میں ایک پورا chapter ہے کہ کیسے وہ roman empire جو اتنا بڑا سلطنت تھی سوپر پاور تھی وہ کیسے گری اس میں پورا chapter ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹے ٹیک دی اس کے سامنے تو اس نے کیا کیا جو چیزیں کینا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی بنیاد کس چیز پہ رکھی سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ یہ جو آپ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں جدر انصاف نہیں وہ جانوروں کا معاشرہ ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بجوائے دنیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ جو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک قریش اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دیں قریش کی لڑکی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا لیکن طاقتوار کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا قوم تباہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام نہیں چل سکتا ظلم کا نظام سج آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں سجلنڈ چلے جائیں سب سے خوشحال ملک ہے وسائل ہیں ہی نہیں پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بکشی ہیں وسائل کی حیثیت سے لیکن سجلنڈ میں تو ہی کچھ نہیں وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں اسے کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں بیس فیصد بھی نہیں یہ انصاف رول آف لاؤ سجلنڈ میں تقریباً سو فیصد ہے کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے انصاف اور خوشحالی ظلم کا نظام اور تباہی یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا دوسری چیز فلائی ریاست مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی ریاست نے پورے بیوام مازوروں کو یتیموں کو غریبوں کو پینشنز مسلمان کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی پہلی دفعہ بوڑوں کو بھی ذمہ داری لی انسانی معاشرہ تھا آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلائی ریاست کدر ہے ڈینمارک سویڈن نوروی برطانیہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں آپ جان وہاں ایک پولیس والے کو تین سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر وہ اپنے کتے پہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا پولیس والے کو سزا دے دی یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ابھی وہ شباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے دو دن پکڑ کے اس کو مارا ننگا کر کے اس کو تشدد کیا وہاں انسانوں انسانوں کو انسانیت کا تو نسام اور ہے وہ جانوروں کو ان کی ایک ہے رس پی سی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پر تو نہیں ظلم ہو رہا اور یہ کدھر شروع ہوا تھا حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں میں ذرا میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی ازادی کے اوپر دیکھیں سو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ وہ اوپر چلا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ رحمت العالمین ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے حصولوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمارے سامنے ہوتے انہوں نے کہا کہ قومیں تباہ ہو جاتی آج آپ دیکھیں میں زندگی کے بیس تیس سال مغرب میں گزارے ہیں وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لنڈن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسیب نہیں کہ کدھر سے پیسہ آیا تین دفعہ پرائی بینسٹر بچے اس کے لنڈن بیٹھے ہیں ہر بو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا وہ عدالت سپریم کورٹ اس کو کنوٹ کرتی ہے مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیگس آئی ہیں یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں ان کے اندر پتا چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور ایک کرپٹ آدمی ایک جھوٹا آدمی ایک اربو روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہیں اور اس کا جو منشی اسحاق دار وہ جو آیا ہے یہاں پہنچا ہے سوچے ہیں کہ اس کو نیب نے ملایا پوچھا کہ تمہاری پراپٹیز کدھر سے آئی ہیں بجائے جواب دینے کے لیے پرائیم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے نون لیگ کے سمانے میں وہ آج پاکستان آگئے اور فانینس منسٹر بڑھ رہے ہیں یعنی پاکستان کیا پیسہ فانینس کس کے حوالے کر رہے ہیں جو مفرور پانچ سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی وہ ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ پانچ سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتا ہی نہیں ہے جس کے پانچ سال لگ رہے تھے وہ بیماری نہیں تھی وہ ڈرہ ہوا تھا اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے اور اب آکے پاکستان کا فانینس منسٹر بنے گا بائیس کروڑ قوم کی یعنی آپ کے خزانے پر بیٹھے گا بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کسی مغربی مہاشرے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں انصاف ہے اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو ابھی آپ نے فضل رمان کی بات کی یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے سارے ساٹھ فیصد جو کیبنٹ بیٹھی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ کرپشن کی کیسز کی زمانت پہ یہ کس مغربی مہاشرے میں ہوگا اس لیے وہ ہمارے سے آگئے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے مسلمانوں کے مہاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہیں وہ ادھر چل رہے ہیں انسانیت وہاں بہتر ہے فلائی ریاست بہتر ہے وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا وہاں غریب آدمی کے لیے بیترین سکول ہیں مفت پڑھائی ہے غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ یہ سارے مغرب میں ادھر فلائی ریاست ہے عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے حکومت انصاف دیتی ہے اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں جب غریب آدمی کی آواز اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا اوپر والا تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی جب میں حکومت میں آیا پرائیم منسٹر بنا تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے سولوں پر پاکستان کو اسلام کو بیجتا ہے اس کو جو مرضی فتوہ دلوانا اسے دلوانا اگر اس کو تم پوزیشن دے دو اس کا تو مقصد اسلام اگر تیس سال سے وہ پولٹکس میں مجھے بتائیں کہیں دنیا کے اندر اس نے ایک دفعہ اسلام اسلام کی کوئی بات کی ہے باہر جا کے یہاں بتائیں پاکستان علماء اور مشاہد آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ایک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے جو باہر کی کوفتیں تھی وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور جانتے انہوں نے اس لیے ہٹھایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسہ بچانے اپنا پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا اربعہ ڈالر باہر پڑا ہے چاہے یہ زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو یہ خان تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ملک ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے ہیں آپ کے اوپر کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے جب زرداری اور نواز شریف دس سال دو آٹھ سے لے اٹھارہ تک جب یہ اقتدار میں تھے چار سو ڈرون اٹیک کیے امریکہ نے پاکستان پہ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کے لئے آپ جنگ لڑے ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ کہیں نہیں ہوا آج تک اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف فرزی تھی یہ سارے انٹرنیشنل لاؤز کی خلاف فرزی تھی کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کے لئے دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں ہمارا وہ التاف حسین بیٹھا ہوئے لندن میں تیس سال سے کیا کہیں کہ ہم ڈرون میں اٹیک کر اس کو مار سکتے کوئی اجازت دے گا آپ کو کہیں گے عدالت پہ جاؤ اور ہمارے یہ لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مار رہے یہ اور یہ دو بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ ایک دفعہ ان کے مو سے امریکہ کے خلاف بات نہیں رکھ کس نے کس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تحریک انصاف نے ہم نے جا کے دھرنے دیئے ہم نے جا کے ساری جگہ اٹھایا ان دونوں حکمرانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے یہ اپنے پیسے کے غلام ہے ازادی جو حقیقی ازادی ہے وہ سب سے پہلے تو وہ آتی ہے کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لئے فیصلہ کرے جو اپنے جس نظریہ سے پاکستان بنا تھا اس کے لئے فیصلے کرے اور وہ جب آپ ایک ازاد خود جب حکومت آتی ہے جو ازاد فورن پالسی تو اس کو مشکل وقت نکل نہ پڑتا ہے کیونکہ ازادی کو پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو ازادی کے لئے جد و جہد کرنی پڑتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن ازادی نہیں مل گئی تھی کفار نے پوری کوشش کی جنگ اوہد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچیں پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں قزیم قوم بنے غلام تو کبھی اوپر جائی نہیں سکتے اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ اللہ اور پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ نے حلف لیا ہے لا الہ اللہ اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھوکوں گا پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی پھر قربانیاں دیتی مل کے قوم قربانی دیتی وہ پھر چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا دنیا بدل گئی دو سوپر پاور سی تب بھی ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو ازاد دیتے جو ہمارا کلمہ ہمیں ازادی دیتا ہے اور جب تک ہم یہ چوروں ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں پچاس سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے کبھی معیشت جو چھے فیصد کے پر ترقی کر رہی تھی چھے مینے پہلے آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے بروزگاری بڑھ ہے یہ یہ اب اسی نرو ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچ ہے اور ہماری ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نہ انصاف کا نظام اس کو روک سکا اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک محافظ ہیں بنتے ہیں نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا اور کون روکے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روک ہے